جیہ کیا؟ راہل تھوڑا کانفیڈنس کے ساتھ ہاں جیہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن کافی دنوں سے میں تم سے یہ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اور جانا ہے تب سے تم میری دنیا بن گئی ہو جیہ تم پاگل ہو گئے ہو راہل تم ہوش میں تو ہو نا تم یہ کیا کر رہے ہو راہل پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہاں جیہ میں تم سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جیہ گھسے میں لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی میں سمجھتی تھی کہ تم بہت سیدھے ہو لیکن تم تو جیہ کی یہ باتیں سن راہل کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور راہل وہاں سے چلا جاتا ہے کالج ختم ہونے کے کچھ دنوں بعد جیہ آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے لیکن راہل اب ہمیشہ جیہ کی یاد میں اداس رہنے لگتا ہے تو بیس گھنٹے راہل بس جیہ کو ہی یاد کرتا رہتا ہے اس کی مسکان اس کی چلنا اس کی ادائے اور اس کا وہ انکار دنیا بھر کے سامنے راہل بس اب اپنی جھوٹی مسکان ہی دکھا پاتا ہے جیہ کو یاد کر کر کے راہل کا حال دن بہ دن خراب ہوتی چلا جاتی ہے پھر ایک دن جب راہل کے دو شام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ راہل نے جیہ کی یاد میں اپنی یہ حالت بنا لی ہے تو وہ راہل کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کی جب جیہ تم سے پیار نہیں کرتی اور اب وہ دور جا چکی ہے تو تم نے اس کی وجہ سے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے تم اب بھی اسے اپنے دل میں کیوں بٹھا رہے ہو تمہیں کوئی اور بھی مل جائے گی راہل شام حاصل کر کے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے لیکن کھو کر پیار کرنا ہی تو اصلی پیار ہے میں جیہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے وہ میرے پاس ہو یا نہ ہو